کرونو وائرس کا قوف پورے چین پر شا گیا ہے سیکڑوں اربل ڈالرز کی تجارت متاثر ہو چکی ہے چین میں کرونو وائرس کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تعداد ساڑھے سات آزار سے زائد تجاوز کر گئی ہے ڈیوڈ عرب کے اس ملک کے اندر اس وقت کرونو وائرس جو ہے وہ چپے چپے پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اب تک ایک سو ستر لوگوں کی اموات ہو چکی ہے اطلاعات کے مطابق وائرس پورے چین میں پھیل چکا ہے اور اتنی ہزار سے زائد افراد اس وقت انڈر آپزیویشن ہے صرف ایک دن میں چین میں پیسٹھ فیسٹھ کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے پھیلاؤں کا روکنے کے لیے چین کے سترہ شہروں میں ٹرین، باسز، فضائی سروسز مکمل طور پر بند ہیں مگر یہ وائرس پہلے ہی سترہ ملکوں تک پھیل چکا ہے جن میں سری لنکا، نیپال، عبود آبی کے بعد آج بھارت بھی اس میں شابل ہو گیا ہے بھارت کی ریاست کیرالا میں ایک طالب علم جو وہان سے آیا تھا اس میں کرونو وائرس کی تزدیق ہوئی ہے پاکستان کے پانس سو سے زائد طالب علم اور کچھ ایتلیٹس بھی چین سے پاکستان آنے کے منتظر ہیں آج وزیراعظم کے معاون قصوصی برائے سے دکٹر سفر مرزا نے میڈیا کو بتایا کہ جو پاکستانی بھی چین اور خاص طور پر وہان شہر میں موجود ہیں ان کا پورا خیال لکھا جا رہا ہے مگر وہان شہر سے ابھی تک کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے حکومت کو بہت زیادہ اتنی ہی فکر ہے اپنے لوگوں کی وہان سٹی میں جتنی کہ ان کے خاندان والے لوگوں کو آیا ہو لیکن ہم کوئی اجلت میں ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھیں اور اس بیماری کے پھیلاو کا سبب بن جائے ہمارا پارن آفیس ہماری امبیسی بیجنگ میں یہ لوگ دن رات شائنہ میں پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ منطلق ہیں اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں کو جو کہ چین میں ہیں ان کے حق میں یہ سب سے بہتر ہے اور ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی ریجن آور کنٹری ورلڈ کہ ہم ان کو اس وقت ایبیکویٹ نہ کریں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن بلکل یہ ریکمنڈ نہیں کر رہا کہ کوئی بھی ملک چین میں اپنے جو ان کے لوگ ہیں یا شہری ہیں ان کو ایبیکویٹ کریں جاپان نے 29 ضروری کو ایک چارٹڈ پرواز کے ذریعے چین میں فسے ہوئے اپنے 206 شہریوں کو واپس بلایا جبکہ 400 سے زائد منزی شہریوں کو چین کے متاثر حصوبے ووہان سے نکالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے جاپان پہنچنے والے افراد میں سے 11 اس وقت کرونا وائرس کی ان میں تصدیق ہو چکی ہے اسی جانب امریکہ نے بھی چین سے اپنے 201 شہری دن میں زیادہ تر صفانتکار ان کے اہلے خانچا ملتا انہیں ایک چارٹڈ تیاری کے ذریعے واپس بلا لیا ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں یہ لوگ پہنچے ہیں ان افراد میں سے کسی کو بھی کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے وائرس کے پھیلاؤں کے باعث متعدد ائر لائنز اپنی پروازیں چین کے لئے منصوب کر رہی ہیں امریکن ائر لائنز بریڈش اے ویز لفتہنزا ان سب نے اپنی پروازیں منصوب کر دی ہیں چین کے لئے اس کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے چین میں اپنے بزنسز بند کرنے شروع کر دیے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ تلائی ہے کہ گوگل نے چین میں اپنے تمام آفیسز بند کر دیے ہیں اس کے علاوہ جیپنیز کمپنی ٹوئیوٹا سویڈش کمپنی آئیکیا اس کے علاوہ فاکس کام اور امریکی کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا نے اپنے بزنسز چین میں مکمل طور پر بند کر دیے ہیں سٹاربکس کہتی ہے کہ اس نے چین میں اپنے دو ہزار سے زائد سٹورز بند کر دیے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چین میں شٹ ڈاؤن سے پانچ کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں ریسٹورنٹ ہوتیل سیاحت ان سب سے جڑے بزنس بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور نقصانات کا اندازہ سیکڑوں اربوں ڈالر میں لگایا جا رہا ہے چین میں نئے سال کی چھٹی عام ہیں اس وقت جو کہ پرباد ہو گئی ہیں اور چین میں ان چھٹیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے سوئی لرسے کے لیے پورا چین بند ہو جاتا ہے ان چھٹیوں کے لیے لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے پوری صورتحال دبلو اے شو آج اپنی امرجنسی میٹنگ اس نے بلائی اور ایک بار اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو عالمی امرجنسی قرار دیا جائے یا نہیں پھر حال اس سلسلے میں دبلو اے اچھو کہتی ہے کہ وہ نہیں سمجھتی ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک گلوبل وارننگ جاری کر دی جائے اس وقت تحت و ترین صورتحال کیا ہے چین میں اور اس دارہ حکومت بیجنگ میں یہ سب کو جاننے کے لیے آنکھو دے کا حال جاننے کے لیے ہم بیجنگ جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی زون احمد خان بہت بہت شکریہ عظیم صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیا اوور آل اس وقت بیجنگ کا حال ہے اور چائنے سے کیا اوور آل کنٹری سے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے ویسے تو آج کل چھٹیاں ہیں چین بندی رہتا ہے یا بلکل بلکل بلکہ آپ نے اتنا وہ اس کو راؤنڈ اپ کیا ہے پوری سچویشن کو جہاں تک بزنسز کا حوالہ ہے جہاں تک چائنیز نیو یئر کی اہمیت کا سوال ہے چائنیز نیو یئر دنیا کی موڈرن ٹائمز میں لارجسٹ مائیگریشن کسیدہ بھی جاتی ہے تو اس سے برا کوئی وقت ہو نہیں سکتا تھا کرونا وائرس کے ہٹ کرنے کے لیے جب بہت موبلیٹی ہے اسی سنکروں ملین لوگ اس پر ٹراول کر رہے ہوتے ہیں سٹی تو سٹی تو تو آبیسکی اس ویری انفورچنیٹ کے اس ٹائم پہ کرونا وائرس نے ہٹ کیا جہاں تک بیجنگ کا سوال ہے جیسے ہی اس کی انٹینسٹی کا احساس ہوا تو چائنیز حکومت نے اطلاع سوشل میڈیا سو کنونشنل میڈیا سب کو کہا کہ ماسک ہر حالت میں پہنیں آپ پبلک لیسز میں جانا اووائیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں دبتر جو تھے جو چائنیز نیو یور کیلئے بند تھے انہوں نے بھی یہ دیسائٹ کیا کہ ہم ڈیلے کر دیتے ہیں اوپنگ اس کے ساتھ از یونیورسٹیز میں بیجنگ کی یونیورسٹیز خاص طور پر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ سمیسٹر کو دیر سے ابھی انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے سمیسٹر کا جو کلوجر ہے تو زون صاحبہ اس طرح سے تو یہ ایک طرح کا بہتری ہوا ہے کہ جب پوری چھٹیاں تھی کاروبار بند تھا سکول کالج آفیسز بند ہیں اس وقت اس وارث نے ہٹ کیا ہے آپ نے کہا کہ چینیز گورنمنٹ نے کہا ہے کہ منڈیٹری ہے کہ ہر شخص ماسک پہنے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری چین کی دیڑ اور اب آبادی اس وقت ماسک پہنی ہوئی میں نے آج ایک لڑکی کو آؤڈوز سکپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا ماسک پہنے بغیر تو اس کے گٹس کو دیکھے مجھے بہت حیران بھی ہوئی لیکن موسٹ پیپل نائنٹی نائن پسنٹ لوگ آؤڈوز ماسک پہن رہے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ شاید یہ بہتر وقت ہے ایک شاید دکانیں بند ہوتی ہیں لیکن لوگ ٹراول کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو پروبیلیٹی کہ آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک تو ٹرین بھری بھی ہوتی ہیں پلین بھری بھی ہوتے ہیں بسز بھری بھی ہوتی ہیں تو اس لحاؤ سے دیکھا جائے تو دس وز ٹراول کر رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر چیز بن نہیں ہے دکانیں ابھی بھی کھلی ہیں جہاں میں بیجنگ میں ہوں لوگ پروپر کر رہے ہیں کہ وہ انڈورز رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ لوگ باہر گروسری شاپنگ کرنے جا رہے ہیں ایمبسیز کھلی بھی ہیں میری کل کنیڈین ایمبسی میں لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کنیڈین اس وقت وہ لوگ ماسک بھی نہیں پہن رہے تو جو لوگ لے رہے ہیں یہ کوئی آپ کو سڑک پر روکھ کے گانی اگر آپ نے ماسک نہیں پہناوا لیکن ہر ایک کو ریکمینڈ کیا جا ہے اور ماسک کی بلیگلیٹی پر بہت تانک پہلا اثر یہ ہوا ہے کہ یہ ہولیڈیز کے بعد جو بسنسز کھلنے تھے جو سکول کالجز کھلنے تھے اور یہ جو تمام معمولات زندگی جو تھے وہ بحال ہونے تھے وہ فیلحال ڈیلے کر دیئے چینیز گورنٹ نے کہا ہے کہ ابھی فیلحال آپ رک جائیں پھر کھلیں گی یہ مارکٹس تھوڑے دن بعد کھلیں گی انڈیفنیٹسی اچھا اور اس دوران انڈیفنیٹسی ڈیلے کر دیئے گئے ہیں اچھا اس دوران جو چائنہ کی ٹریڈ ہوتی ہے جو میسیف ایکسپورٹس ہوتی ہیں جو میسیف ایمپورٹس ہوتی ہیں وہ ویسے بھی نیو یئر کی چھٹیوں میں تو بند رہتی ہے یہ کام یہ ٹریڈ کا کام تو نہیں ہوتا پورٹ ایکٹیوٹی وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہوتی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے کے دوران یہ جو ہفتے دس دن کی چھٹی بھی جاتی ہے ایک پناومک ایکٹیوٹی بہت سلوڑاون کر چکی ہوتی ہے آن لائن یہاں پہ شاپنگ کا بھی بہت کانسپٹ ہے تھا ہوگا تو وہ بھی ڈیلیوری زیر سے پہنچتی ہیں اب وہ جو کلوجر تھا اس کو انڈیفنیٹلی ڈیلی کر دیا گیا ہے اور یہ جو پرکوشن ہے اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ بھی آٹھ کروں کہ اس سب ٹینشن کے بابجورت جو چائنیز لوگ ہیں اس وقت بے تہاشا لوگوں کو میں خود جانتی ہوں جو بیجنگ سے اور چائنہ کے اور شہروں سے جا رہے ہیں ووہان جو وہاں پہ ٹیمز ہیں جو اس پر وائرس کے تار ڈیل کر رہی ہیں تو یہاں پہ جو لوگوں کا سنٹیمنٹ ہے وہ اس کے بجائے کہ وہ سوچیں کہ انتے بہت رسٹرکشن دھاوی ہو گئی ہیں وہ سوچیں کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ بہت شکریہ زون احمد خان ہمارے ساتھ موجود